بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 4 The Holy Prophet ﷺ کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم ریڈنگ کو Our Prophet ﷺ was born in مکہ سعودی عربیہ in 570 CE This year was known as the year of elephants in Arabia because elephants were used in an attack on the خانہ کعبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے 570 CE میں اور اس سال کو ہاتھیوں کا سال کہا گیا عربیہ میں کیونکہ ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا خانہ کعبہ پر اٹیک کے لئے حضرت محمد ﷺ father abdallah belong to the Quraysh tribe who were the captain of the خانہ کعبہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے جو والد تھے عبداللہ وہ Quraysh کے جو قبیلے سے اس سے belong کرتے تھے اور وہ جو تھے وہاں کے خانہ کعبہ کے محافظوں میں ان کا نام آتا تھا his mother بی بی آمنہ was from مدینہ جو حضرت محمد ﷺ کی والدہ تھی بی بی آمنہ ان کا تعلق مدینہ سے تھا the prophet ﷺ father died before his son was born ہمارے پیارے نبی ﷺ کے والد جو ہیں ان کی پیدائی سے پہلے ہی انتقال کر گئے he was named محمد ﷺ by his grand father abut mutlif احمد by his mother اب ان کے جو grand father تھے انہوں نے ان کا ہمارے پیارے نبی ﷺ کا نام محمد رکھا اور ان کی مدھر نے کہا کہ یہ میرے لئے احمد ہے in those days in arabia babies of noble families were given to women from the countryside to be nursed and looked after in their houses اس ان دنوں کیا ہوتا تھا کہ سعودی عربی میں کیا ہوتا تھا بچوں کو جو بڑے بڑے خاندانوں کے بچے ہوتے تھے ان کو دائیوں کو یا یہ کہہ لیں کہ کسی عورت کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کو اپنے ان کی تعلیم تربیت کر سکے the open and healthy air was good for the child اور یہ سوچا جاتا تھا کہ کھلی ہوا جو ہے وہ ایک بچے کے لئے بہت اچھی ہے the young حضرت محمد ﷺ was given to حلیمہ سادیا حضرت محمد ﷺ کو جو ہے حلیمہ سادیا کو دے دیا گیا اور he lived happily with her family اور وہ ان کی family کے ساتھ بہت خوش تھے she brought him back to his mother when he was four years old جب وہ چار سال کے ہوئے تو ان کو ان کی ماں کو واپس دے دیا گیا after he returned his mother took him to medina to meet her family he enjoyed his stay there and learned how to swim اب ان کی مدر جو ہے ان کو مدینہ لے گئی تاکہ وہ اپنے خاندان سے ان کو ملا سکیں یا تاروخ کروا سکیں اور مدینہ جا کر انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا انہوں نے وہاں پر swimming بھی سیکھی on their way back his mother fell sick and died راستے میں جب وہ واپس آ رہی تھی اس time ان کی مدر بہت بیمار ہو گئی اور وہ وفات پا گئی the little محمد ﷺ وآلہ وسلم was very sad his mother servant برکہ brought him back to his grandfather ابو مطلب عبد المطلب who took after his grandson with love and care اب کیا تھا کہ پیارے میں محمد ﷺ اس time بہت چھوٹے تھے تو وہ بہت مقمزدہ ہو گئے اور ان کی مدر کے ایک غلام ایک servant یعنی ایک نوکر جو تھے باکرا انہوں نے جو ہے ان کو اپنے grandfather کے پاس لے گئے اور جن کا نام ابو عبد المطلب تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے اپنے جو پوتے تھا یا نواسہ تھا ان کے خیال رکھا as a child حضرت محمد ﷺ was quite well behaved and gentle he was kind hearted and helpful he respected his elders and was quite to the young and weak even to the animals اب حضرت محمد ﷺ اب بطپن میں سے ہی اپنے بہت زیادہ اچھے تھے اپنے بڑوں کا احترام کرتے دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ رکھتے اور کوئی اگر کمزور ہوتا تو اس کی مدد کرتے یہاں تک کے جانوروں کا بھی وہ بہت خیال رکھتے رکھتے زیادہ سیریس سے مزاج کے اور بہت اپنے دل میں دوسروں کے لئے جذبات رکھتے تھے اچھے اور بہت سوچ و وچار کرنے والے شخص تھے آج کی ریڈنگ ہماری یہاں ہی تک کی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس ریڈنگ کو مکمل کریں گے جو کہ ہے یونٹ ٹمبر فور کی ریڈنگ The Holy Prophet Peace Be Upon Him ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ